حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اطلاعنہ جو ہماری ماں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ اطلاعنہ کی بیٹی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اطلاعنہ نے ایک مرضوہ ہمارے نبی سے سوال کر لیا کہ میرے محبوب آپ کی تو ساری زندگی تکلیفوں میں گدری ہے میں جانتی ہوں کہ کوئی صبح ایسی نہیں تھی جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو کوئی شام ایسی نہیں تھی جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو لیکن میرے محبوب میرے سرطاز مجھے ایک بات آپ بدلا دیجئے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا تکلیف والا دن کون سا تھا حضرت عائشہ نے ہمارے آقا سے سوال کر لیا ہمارے آقا رو پڑے آپ کے آقوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے اللہ کے رسول رونے لگے حضرت عائشہ گبرا گئی کہ میں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچا دی میں نے میرے محبوب کو ناراض کر لیا حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ میرے محبوب اگر آپ مجھ سے ناراض ہوئے ہو تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی میں تو صرف معلوم کرنا چاہتی تھی لیکن اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ تُو نے مجھ سے یہ سوال کر لیا ہے بلکہ میں روتا تو اس لیے ہوں کہ کئی یہ تکلیف میں تیرے سامنے بیان کروں میرے رب العالمین کی شکایت نہ ہو جاؤ کئی یہ تکلیف میں تیرے سامنے بیان کروں اور میرے رب کی شکایت نہ ہو جاؤ جب تک میرا مولا مجھے اجازت نہ دے تب تک میں نہیں بتلا سکتا پھر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر میری تکلیف کا دین سننا چاہتی ہو اگر میری تکلیف کا وہ دین سننا چاہتی ہو جس میں مجھے سخت تکلیف پہنچائی گئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری عائشہ میں مکہ میں نبی بنایا گیا اللہ نے مجھے نبوت دی اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا میں نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اسلام کی طرف بلایا رائے راستہ کی طرف بلایا لیکن مکہ والوں میں سے کسی نے میری بات نہیں سنی بلکہ مجھے جھڑلا دیا میں مکہ والوں سے نا امید ہو گیا اور نا امید ہو کر میں تائیب گیا آپ نے سنا ہوگا ہمارے آقا تائیب گئی کیسے گئے آٹھ دین کا راستہ پاڑی راستہ آپ اپنے نازو قدم سے چلتے تھے پھر پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے پھر چلتے کرتے کراتے آٹھ دین کے بعد ہمارے آقا تائیب پہنچے ہیں اور دن میں امید یہ ہے کہ تائیب میں میرے رشتے دار ہیں تائیب میں وہ لوگیں جو مجھ پر احسان کرنے والے ہیں اگر ان مکہ والوں نے میری باتیں نہیں سنی کوئی بات نہیں تائیب والے میری باتیں سننیں گے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ دل میں یہ امید لے کر گئے ہیں ایک تمنہ ہے دل میں امید ہے اب تائیب میں ہمارے آقا پہنچے ہیں اور تائیب والوں کو پیغام سنایا ہے اللہ کا قرآن سنایا ہے لوگوں کو حق کی طرف بلائے ہیں جہنم کے راستے سے اٹھا کر جنت کے راستے کی طرف آنے کی دعوت دیئے لیکن ان تائیب والوں نے ہمارے آقا کے ساتھ جو صلوخ کیا وہ آپ لوگ جانتے ہیں کیا صلوخ کیا آقا دو جہاں کو پتھروں سے مارا اور میرے پیارے دوستو لکھا کتابوں میں کہ آپ کو اتنے پتھر مارے گئے ہر طرف سے پتھر مارے جاتے تھے ہمارے آقا نے فرمایا اوہ لوگو اگر مجھے پتھر مارنا چاہتے ہو تو مار لو لیکن ایک بات تو سن لو کہ میں تمہیں پیغام کیا پہنچانے ہوں کم سے کم میری بات تو سن لو آپ مجھے مارنا چاہتے ہو مار لو میرے پیارے دوستو ہمارے آقا کے ساتھ کیا صلوخ کیا پتھروں سے مارا آپ کے پاؤں مبارک پر لہو لہان کر دیا آپ کا چہرہ سکنی ہے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہے آپ کے آفو سے آنسو کے قدرے جاری ہو گئے آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ کیا صلوخ کیا جا رہا ہے فرشتے اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہیں الہو العالمین دیکھ لیں ترے محبوب کے ساتھ کیا صلوخ کیا گیا ترے محبوب کو کیسا پریشان کیا گیا ترے محبوب کو کیسا ظلیل کیا گیا آسمان کے فرشتے اللہ سے اجازت مانتے ہیں الہو العالمین اجازت دے دیجئے ان طائف والوں کو ختم کر کے رد دیا جائے میرے اللہ کا جواب سنو کیا کہا اللہ نے میرے فرشتو میری طرف سے تمہیں فل اجازت میری طرف سے تمہیں فل پرمیشن لیکن ایک بات سن لو ان طائف والوں کی کاروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب سے بھی اجازت دیلے میرے محبوب کا بھی مشورات لے لینا میری مردی تو شامل ہے لیکن ان طائف والوں کو عذاب دینے سے پہلے میرے محبوب سے بھی مشورات لے لینا میرے محبوب سے بھی پوچھ لینا اس واقعے سے اللہ نے فریشتو کو اللہ نے فرشتوں کو یہ سبق دیا کہ میرے فرشتوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش ہوتے ہیں یہ بات ہرگیز نہیں ہے میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش نہیں ہوتے بلکہ دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا اللہ العالمین اگر تم اس سے نارد نہیں ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان قبول کرے گا آج میرے پیارے دوستوں ہم اپنے سگی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنی سگی ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنے سگی بھاپ سے اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں رضو احد میں جب ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو زخمی کیا گیا آپ کا خون سے لہو لہان ہو گیا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا خوف تھا ہمیں بڑا ڈر تھا کہ آج اگر اللہ کے رسول امت کے لیے بدعا کر دی ساری امت حراب ہو جائے گی ساری امت تباہ و برباد ہو جائے گی لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں کتنا پیارا نبی ملا اپنے دنوں آتھوں کو آسمان کی طلب اٹھا لیا اور کہا کہ اے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی ہے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے میری قوم مجھے نہیں جانتی ہے اور ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ العالمین یہ جو میرا مون خون سے ملا ہے میرا مون جو خون سے زخمی ہوا ہے میرے کسی قصور کی صدا ہوگی لیکن اگر اس خون کے صدقے بھی میری امت کو ہدایت آجتی ہے تو سودا سستا اندازہ لگاؤ کیسی محبت پر اس مینگی گزارنے کا نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے